موسیقی موسیقی تو کیلاج جی پرنام پرنام ساتھ آج پھر سے چرچہ کرتے ہیں ہم نے بہت سے ویشوں کے اوپر آپ سے چرچہ کی ہے اور بڑا آنند رہا ہے سب چرچاؤں میں درشک جو ہیں آپ کے سب چیزیں گیت اور یہ سب سن کر بڑے ایکسپیرینس ہوں گے لرننگ بڑے گی اور بہت کچھ سیکھ پائیں گے نئی پیڑی خاص کر اس سے بہت کچھ سیکھ پائے گی آج ہم چرچہ کرنا چاہ رہے ہیں بھکتی گیتوں کے اوپر بھکتی کے اوپر ہمارے ویسے بھی بھکتوں کا پردیش ہے یہی کرشن کی بھومی ہے تو ملہب ہر طریقے سے کہا جائے کبیر کی بھومی کہیں کرشن کی بھومی کہیں یہاں سے ہی سب وید لکھے گئے چاہے وہ کروکشیتر کہیں یا سرسوتی ندی کا یہی سے نکلنا تو اس لئے بھکتی کا بھی بڑا مہتوپون ہے اور بھکتی میں ہمارے ہاں جیسے بہت سی چیزیں ہیں کاتک کا ہے تو اس میں سنان ہوتا ہے کارتک کا سنان ہے تو ویسے کاتکیں دیتے ہیں اور میں تو ہوں بھی کہا کریں کاتک پیچھے جاٹ شانہ ویا کرے کاتک کا نانا ہمارے ایک ایسی بھی کابت ہے سیاہ تو ایسی سانجی کا ہے ہاں سانجی بھی جو ہے آپ لوگ جو ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں سانجی کو بالکل ہی بھولتے جا رہے ہیں تو میں اس سے پہلے کہ ہم چلو کاتک پی آئیں سانجی کے بارے میں تھوڑا سا آپ نظر ڈالوں جی جی بلکل دیکھئے سانجی جو ہے وہ ماں درگا ہے ماں درگا کا وہ ہی ہم سانجی بولتے ہیں جب آسوج کے مہنے میں شکر پک سے جب نوراترے لگتے ہیں تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں بلکل پہلے تو ہر جنگ ہے تھا شہر دیہات کچھ سب کچھ جنگ ہے کہ گوبر مٹی سے ہم جو ہے ایک سانجی کی پرتیما دیوار پہ بنا دیتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں ہاں جا کماری کنیاوں کا اس میں جیتا رول ہے اور کئی دن پہلے ہی بننا شروع ہوئے ہیں وہ پہلے اسی تیاری شروع ہو جاتی تھی اس کے شرنگار کی چیزیں اس کے ستارے مٹی کی ستارے بنتے ہیں ان کو رنگ برنگے جو ہے رنگوں سے رنگتے پھر گوبر مٹی کی جو ہے وہ بنا کے اور اس پہ ستاروں سے اس کو سجا کے اور ہم دیوی کی جو ہے وہ پرتیما وہ استھاپید کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک دندامائی بھی بنا دیتے ہیں چھوٹی سی جیسے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اور اور جیسے ہی نوراترے شروع ہوتے ہیں انہی دنوں میں ہمارے سماج میں سانجی کی پوجہ شروع جاتی ہے اور وہ بہو بھی دیتے ہیں جاؤں کو ہے وہ بھی تو اس میں جاؤں جو ہیں وہ نوراترے جو ہیں وہ تو کھٹڑی جیسے بہتے ہیں ہاں جی کھٹڑی وہ تو بہتے ہی بہتے ہیں لیکن سانجی جیسے سانجی جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ سانجی دیوی کا ایک روپ ہے ہزاروں سال سے صدیوں سے یہ بنتا آیا ہے ماں بھارتکال میں بھی سانجی جلی تھی بھگوان کرسن نے بھی گوپیاں بن کے اور اس کا پوجین کروایا تھا ایسا ہورنن ہے تو دیہات میں وشیفت ہے کماری جو لڑکیاں ہیں وہ اس کی پوجہ کرتے ہیں مہنوں پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہیں تیار ہو کے دیوار پہ اس کو مانڈ کے اس کو وستر پنائیں گے اس کو جوالری پنائیں گے اور پھر اسی طرح سے صورت شام جو ہے وہ اس کی پوجہ پاٹ ہوئے گی اور ہرتیں اور کماری لڑکیاں جو ہیں وہاں سب اکٹھے ہو جائیں گے اور کچھ میں اس کو ادھان دینا چاہتا ہوں جی جی پلیس آرٹا ہے آرٹا سانجی مائی آرٹا آرٹا ہے آرٹا سانجی مائی آرٹا آرٹا نو نورتے درگا کے آرٹا ہے آرٹا سوڑا کا ناغت پتران کے آرٹا ہے آرٹا آرٹا ہے آرٹا سانجی مائی آرٹا آرٹے کی پھلے بیل آرٹا ہے آرٹا یہ آرٹا ہے سانجی مائی آرٹا کہ سب بچے جو ہیں لڑکیاں ملکے وہ ماں کی آرٹی کر دیتے ہیں اب کچھ کے گیت حالی پہلا جو ہے وہ سانچی مانگے ہر ہر آگوبر کڑے تیلیاؤں سانجھی ہر ہر آگوبر تیرا بیرا گوہاں کا پاڑی اوڑے تیلیاؤں بیر ہر ہر آگوبر سانجھی مانگے اس طرح سے وہ جو ہے وہ مانگ کرتی ہے تیرا بیرا گوہاں کا پاڑی پہلے وہ گوبر اس لیے مانگتی ہے گوبر گائیں کی گوبر سے اس کا بیس سانجھی مانگے ہر 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 آگوہاں کا پہلے لپائی کریں گے اس کی وہ بڑائیں گے سانجھی مانگے ہر ہر آدامن اب وہ کہہ رہے ہیں کڑے تیلیاؤں سانجھی ہر آدامن تیرا بیرا درجی کا اس طرح سے وہ بتا دیتی ہے وہاں سے میرا دامن لاؤ سنرے سے جو ہے میرے جوہلری لاؤ ہاں جی کومرے کے گھر سے میرے برطن لاؤ وہ ساری چیزیں جو ہے ان کے جو ہے آپس میں وہ ریلیٹ کرتی ہے ہاں اب جب سانجھی کی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ایسا مجھے ایسے بناو آپ کہ گوبر وہاں سے ملے گا میرے چوندری وہاں سے ملے گی میرا دامن وہاں سے ملے گا میری جوہلری وہاں سے ملے گی میرے گہنے وہاں سے ملیں گے وہ سارا تیار ہو گیا ہے اب وہ پوزہ شروع تھی ہے مہاری سانجھی کے اوڑے دھوڑے پھول رہی سری آئی ہی بھن میں تن بجھوں سانجھی کے تیرے بھائی ہی بھن پانچ پچاس بھتی جے نو دس بھائی ہی بھن کے آیاں کا بیاہ رچایاں کیسا گائی ہی بھن نو آیاں کا بیاہ رچایاں دس آن کیسا گائی ہی بھنیاں ڈے ٹیڑے چیرے کڑے اوڈے لالی رجائی ہی بھاری سانجھی کے اور ہے جھوڑے پھولی رہی سری آئی یہ گانا جو ہے لڑکیاں گاتی ہیں اور اس کے بعد اب اس کی جو ہے اس کو بہتے ہیں پھر جب اس کو جو ہوتے ہیں دس میں دین جا جوڑ میں تلاب میں پانی میں چلتے پانی میں دس میں دین اس کو سانجھی کو اتار لیتے ہیں اب اتارنے کے بعد وہ جو ہے اس کو اس کو پروائیت کرنے کے لیے جانے ہیں تو اس میں جو ہے یہ بہت بڑا اچھا بھجان گاتی ہیں لڑکیاں سانجھی چالی باپ کہے نو سے بڑھ جڑائی اوراں مہارے رام پھڑ لڑ لڑ مہاری سانجھی بہیو ہو رام مہارے دیپک اپنے اپنے بچوں کے نام لیتے ہیں لڑ لڑ مہاری سانجھی بہیو ہو رام مہارے مک کرتے ہیں گھر گھر سے جو ہے وہ مانگ کلاتی ہے سانجی دیری سانجی دے دیپکی مائیڈ سانجی دے تیرہ دیپک دیو ہے سانجی دے تیرہ رام پڑھل جیو ہے سانجی دے تیرہ بھائیوں کے یہاں بی برسے اور تیرہ وائی تینی فسل ہو جائیں وہ اس طرح کے جو ہیں ہاں وہ گانا گاتی ہیں لڑکی ہیں پھر جب چندہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو پرشاد ورشاد وہ باہر دیتے ہیں سانجی دے وہ سانجی کو پرابایت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تلاب پار کروانا ہے لیکن پالی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مائی دیوی پار نہیں آنے دیں گے یہاں سے وہ اس کو جو ہے اینٹ مار مار کے اس کو دوو دیتے ہیں وہاں پانی میں اچھا درگا جو ہے وہ وہ کہتے ہیں آگلے سال پھر آئی آئی ہو وہ اس کو جانے نہیں دیتے ہیں تو یہ اس کے پیچھے یہ بہاونہ ہے کہ ہماری دیوی ہے وہ ہمارے ہمارے یہاں رہے وہ یہاں پرابایت کرنا اس لیے کہ جب اس کو لائے ہیں تو اس کو بھیجنا بھی ہے اور پالی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مولد پانتھی ان کی انہوں نے اس کو ڈبونا ہی ڈبونا ہے یہ سانجی کی جو رسم ہے یہ دھیری دیری سماپتی کی اور ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ شکتہ اس بات کی ہے کہ ان کو اس اس بارے میں بتایا جائے کہ سانجی وہ جیسے نوراترے ہیں درگا پوجا ہے ایسے ہی یہ بھی درگا پوجا ہے ہمارے جو ہمارے ستھانی ہیں جو پرمپرائیں ہیں ان میں سانجی ہے آج کے سندر میں وہ درگا کے نوراترے ہیں نئے طریقے سے ہو گیا پہلے نوراتروں کو لوگ میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں تب نہیں جانتے تھے تب سانجی ہی ہوتی دی وہی سمیں وہی سمیں اور وہی بھاونا ہے وہی بھاونا ہے بہت کو دنیوارد آپ کا سانجی کے اوپر آپ نے اتنے وشتریت اس سے بتایا ہے بہت بہت دنیوارد بہت دیشو قیشی